یہ جو زبان ہے یہ تمام مصیبتوں کی جڑھ ہے تمام پریشانیوں کا مرکز یہی زبان ہے یہ زبان سے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے یہ زبان سے آدمی نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے یہ زبان جس سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے یہ زبان سے نعوذ باللہ کفر اور شرک بھی کیا جا سکتا ہے تو اس زبان کے حفاظت جو رمضان کے مہینے میں ہم نے پراکٹس کی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسے باقی رکھیں اور آنے والے دنوں میں بھی اس زبان کے حفاظت کرتے رہیں زبان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک بہت ہی اہم عضو ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے جسے اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اشارت فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن صبح حاصل کرتا ہے تو جیسے ہی صبح اسے آمیلے تو جسم کے پورے آزہ پورے پوٹس آف دا بوڈیز یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس زبان سے پناہ دے دے ہاتھ کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے شر سے بچا لے پیر کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے شر سے بچا لے پیٹ کہتا ہے کہ مجھے اس زبان کے شر سے بچا لے کیونکہ یہ زبان تمام شروں کی ماں بن جاتی ہے اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کیا جائے یہ زبان ایک تلوار جیسی ہے اگر کسی نے اسے چلانا نہیں جانا تو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے تلوار کا زخم سوک جاتا ہے جیسے کہ شعر نے کہا جرحاتو تعانی لہا التعامو ولا يلتامو ما جرح اللسانو یہ جو خنجر یہ جو چاکو یہ جو تلوار ہے اس کے دیے ہوئے زخم سوک جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم سوکتے نہیں شعر کہتا ہے کیونکہ زبان سے جو بات نکلتی ہے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے کمان سے تیر نکلنے کے بعد آپ واپس اس تیر کو لے نہیں سکتے تو زبان تمام مصیبتوں کی جڑا ہے